ملک احمد دین ایہا کنہ ربنا 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 تکبل دعا ربنا اخفلی ولی والی آولی مومدی لی میرے مولا واسطہ محمد محمدی پاک اللہ سادات ازام دی اصاف مات ام اپنی بارگاچ قبول و منذور فرمائے میرے اللہ واسطہ محمد محمدی پاک اللہ جڑ جڑ مومنین مومنات مسلمین مسلمات میرے بادشاہ مرشد سخی عدرت پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دی مجلسی چپنیاں دواما ایل تجاما عریضی لے کے آئے میرے بارنا لالولای ادھا اپنی بارگاچ قبول و منذور فرمائے میرے اللہ واسطہ محمد محمدی پاک اللہ جڑ مومن بیمار میں انہوں نے سخیف قلی اطاف فرمائے جڑ مومن میں اولاد نے انہوں نے اولاد نرین اطاف فرمائے جڑ موالیہ نے حیدر کرار دلخصوص میرے بھائی میرے بزرگ سید غلام ابباس شاہ سائد آر اللہ مقام و پس جہان تو چلے گئے مولا جوار رامت جگہ نصیب فرمائے انہوں نے صغیرہ قبیرہ کنا معاف فرمائے اللہ واسطہ محمد 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 ایک صلاحات پڑھو ملکے سید دیا اس پاک مئیلس دی خبولیت واسطہ ایک دفعہ بلند آوازنا صلاحات اللہ جو سید لائے کے صلاحات انگا کے صلاحات پڑھو سیند دی دا صلاحات اللہ امت آیا تو ایک نعرہ سناو میرے بادشاہ دے نام دا یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے ایک اور عریضہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب وارثِ حیدرِ کررار کی نصرت کے لیے ہر ازادار کو مختار بنا دے یا رب چونکہ بڑے سیانے اور بڑے قیمتی چیرے میرے سامنے تشریف فرماؤ اس پورا شوف دورے چر شریف دعا مانگ دے ہر نمازی دعا مانگ دے شیعہ سنی از رات مل کے دعا مانگ دیں کیڑا دن ہوئے کیڑا وقت ہوئے کیڑا ٹائم ہوئے علیدہ یارمہ پتر آوے پریشان بنینیاں پریشانیاں دور ہوئیں ایک کوکھا جا لفظ آخر اموڑ ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے قیامت آ رہی ہے نہیں ذہنے چاہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے قیامت آ رہی ہے میں کس بات شاہدی بارگیت باوہ جی حریدہ پیش کر رہی ہے کس ساقد حضور اپنا نظرانہ اقیدت پیش کرنا چاہتا اولاد فاطمہ کی ذرہ شان دیکھئے اولاد فاطمہ کی ذرہ شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے دعا پمانگنا جو میرے محسن مخترم بانیین مجلس دا میرے مولا دے ترہ بچھایا توڑے تشریف کہنایا مینا چیز دا پڑے ہویا دعا پمانگنا جو شام دے مسافرہ سین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما مولا سعداد دے رزق چذافہ فرما میرے بادسیہ مرشد سخی حضرت پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیہ دی مولا زنگی درست فرما مولا میرے ملک پاکستان نو نظرِ بطوں محفوظ فرما جتنی دیر ناکری دیوان طبیعت ملا کے سن سو مل کے سلال پڑے حسین دیداد اللہ علیہ السلام ام شاہ اللہ اللہ علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ الہمدلللہ رب العالمين والاکبات للمتاکین صلاة و سلام و علا اصرف الانبیاء والمرسلین ارض بکردائنج کوئی نئی آندا جیوے لاش پھرا تے اے آئی بنوچ دی زہرہ دی تے لتھی ماں ملتو لتھی ماں ملتو ڈٹھی مقتل وچ کہی جاتے لارش بھی رہے بسم اللہ بسم اللہ میں سمجھا تھکے بیٹھے اے آئی بنوچ دی زہرہ دی تے لتھی ماں ملتو لتھی ماں ملتو ڈٹھی مقتل وچ کہی جاتے لارش بھی رہے اچھا مویر دے کپ ہے گلنو اکھے تیروں روکے سید زہ دی تے تنو سوڑا کفن کہ نو سوڑا کفن پوے دی بے ویرے میں ہاں مہتا جرد تیروں روکے سوڑا کفن پوے دی بے ویرے میں ہاں ملتو تیروں روکے سوڑا کفن پوے دی بے ویرے میں ہاں ملتو لتھی ماں ملتو ڈٹھی مقتل وچ کہی جاتے لارش بھی رہے اللہ ڈٹھی مقتل وچ کہی جاتے لارش بھی رہے میں ہاں ملتو تیروں روکے سید زہ دی تے تنو سوڑا کفن جو ماں ملتو تیروں روکے سوڑا کفن پوے دی بے ویرے میں ہاں مہتا جرد تیروں روکے سوڑا کفن پوے دی بے ویرے میں نے جانب سے من پوے دیروں کے سورت سے دیرہ میں ہاں ملتو اللہ ل sniper ملتو موسیقی 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 کوئی عوال نہیں آیا بابا جی کٹ کر گھٹور پھائی آج رے کے دیے بھامیں بولتے بھامیں نہ بول شام دی کے دن دا آج رہے شام دی کے دن دن آمائے پتر ہلیں جویں چک دار پانی آن دے حسین حسین کر دیوئی پتر آن دے ڈھیر دے کول آئی آواز دے کے دیے میرا کربلا دا نباب حسین توں ہے محمد مصطفیٰ دے موڑے دا سوار حسین توں ہے جبریل پرات سمڑالا حسین توں ہے آواز دیے میت حسین آج تو زینبیت چادر کے تھے آلیر جی دیا وان دیے ترے زین تو لان دی دے رہی مسلمانہ لٹ لائی میں شام در بہیاں ترنا لے گل کرنا جانیا کر گل کیا کرنا جانیا بی بی آ دیے جنگ مک گئیے دووے بھین بھیرا تے آ کر یہ ویر میزانے سڑکیا بچیا ہے کیا خرچتیا ہے نچ کر بھل دے مان شاہ ورما میری امان دی جائی تیرا میں تو وعد نقزان کیڑا سیداد ہے میرا حکت ہے بچ گیا میرا حکتہ بچ گیا ہے دنیا تیری نسل کا ختمہ نشاہ مولت السلام ایک دفعہ جو صاف کر رہا ہے سلوات پڑو سیدی داد ٹھیک کرو یہ آرے کوئی آواز دیدہ ٹھیک کرو ایک اور سلوات پڑو ملی تیری نسل کا فارم توڑا آواز صاف کرو ایک دفعہ والی تغلیف کرو مل کے سلام پاک زہرات چند پڑے پردے سلامت رکی جنا کنال زہرہ دلال نو دون دیو انہا کیا نا نور تا قیامت قیم رہو ہے دو لفظ میں مسائب دے ارز کیتے ہیں چونکہ شاہی فرمیندر نے جو ساڑھیا مجلساں زینت دیا کرو ذکر علی دنال مولا فرمیندر اس مجلس دی زینت ودوین دی جتا میرے ویر علی دا ذکر ہوئے لہذا اس مجلس انہوں مکمل کرن دی خاطر میں بادشاہ علی علیہ السلام دی شام دے فضائل دے ایک دو لفظ سناوا اور ان دے بعد ایک دو لفظ کر کے دعا چاہتے ہیں ایک دو لفظ ملکے صلوات پڑھو سید دی زینت بادشاہ علیہ السلام دے شام دا قصیدہ شروع کرن تو پہلے ایک ربائی سناوا تاکہ مجلس جنت بن جا دے پہلی پہلی ربائی ارض کر رہے ہیں سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی نہیں دل کردہ بولن سوا جو میں گرمی تو انو لگ دی ہے لگ دی زاکرہ انو بھی ہے لیکن میں چونکہ سرکار دی نوکری حاضری ڈیوٹیز کھلو تھا منو محسوس نہیں ہو رہی اور انو بندے انو گرمی زیادہ لگ دی ہے جنو نہ بولے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار میں بادشاہ علی علی السلام دی شاندہ کسیدہ شروع کر رہے ہیں پہلا لفظ میں ارز کیتا ہے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی ہو جائے سرد نار جہنم خدا گوا دل سے کہے جو ساری خدای بسم اللہ بطور اعظمائش ایک لفظ ہو رہا کر رہا شرازی شاہر کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد ہو 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 کر کے وضو زبان سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایہ و وقت لا میں آخر الزمان سے کہوں اللہ اکبر میں بادشاہ علی 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 شان دے دو لفظ کیتن کیونکہ میں دیکھ رہا کافی عباب کافی پریشان بیٹھے کیونکہ جنہ دل نہیں کردہ بولن تھے کوئی شریع مجبوری بھی ہو سکتی ہے حالانکہ معصوم دا فرمان ہے میرے دادے حسین دی مجلسی چاہو تے بولو معصوم فرمین دے بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ بادشاہ حسین علیہ السلام غریب نواد دی مجلس بادشاہ دی مجلس ہچ گنگے بول دیں گنگے ہیں نوزبانہ ملنی ہیں سلطان از آکرین بابا از آکرین کیبلا سید ناصر حسین شاہ صاحب مانگو آل بابا جی وہ فرمین دی آئیں جنہ یہ تھے نہیں بولنا وہ تھے روڑا بن جانا جس ولے تیرے لگ دیا چاہ کے کبرے چلے ہم نا نکیر این نے آکے سوال کرنا من ربوں کا دس تیرا رب کہڑھے من نبیوں کا تیرا نبی کہڑھے من نمام کا دس تیرا دس تیرا امام کہڑھے لفظہ کھا لڑکھڑائی جو زبان نت کے جلی یاد آیا اور کوئی مشکل جو پڑھی حق کا ولی یاد آیا زندگی بار جس نے بخن کہہ مکرنا سیکھا موت جب سامنے آئی تو علی آگا صبح سامنے سامنے انداز کیے نعرہ کس طرح ماری دے یاد سبھا سلامت رہو بادشاہ دا نام چامنا پورے قرآن مقدس دا سوا ہے علی کے نام سے تقدیر بدل جاتی ہے بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے عرض پہ کردہ کوئی مشکل جو پڑھے تو پڑھو نادِ علی لوہِ محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا توٹا مزاج دیکھ کے میں ایک دو لفظ ہو رکھ رہے ہیں اور بادشاہ دی شاندہ قصیدہ شروع کر رہے ہیں ایک بادشاہ گزرہے غالباً اس دو نام ہے نادر شاہ بادشاہ نادر شاہ بادشاہ وہ اپنی پرسنل ڈیریچ لکھ دے جو میں ہیک دفعہ مولا علی علیہ السلام دی زیارت واسطے جو وہاں نجف اشرف گیا نادر شاہ بادشاہ نادر شاہ بادشاہ اپنی پرسنل ڈیریچ لکھ دے جو میں ہیک دفعہ نجف اشرف بادشاہ دی زیارت واسطے گیا نادر شاہ بادشاہ بادشاہ نادر شاہ بادشاہ جو میں حضور دے حرم پاک اچھ داخل ہویا میں ایک آواز سنیں یا علی نبیان و مشکل گشاہ میں نوکھی عطا فرما نادر شاہ بادشاہ ایک آواز سنیں نادر شاہ ایک چکر توافدہ دوسرا تیسرا چوتھا پنجمہ چیمہ چھے چکر توافدے آواز مسلسل آ رہی نادر شاہ بادشاہ اپنی پرسنل ڈیری چے لکھ دے کہ جس پاس آواز آئی آئی میں اس پاس سے ٹریا کیا ڈیک ہے جو ایک نابینہ کھلوتے ہیں بادشاہ حسین مولا علیہ السلام دی زریعہ اقدس تکول بار بار آواز دے رہے ہیں یا علی نبیان دا مشکل گشاہ ہیں منوکھی آتا فرما میں قریب گیا قبضے تلوار تحت آیا تلوار نیام چوبار کڑی حافظ صاحب نے مخاطب ہو کے میں پوچھ حافظ صاحب جی صاحب کیا پہ منگ دائیں اکھیا پہ منگ دائیں کیندے کولو اکھیا پہ منگ دائیں صبح کیندے کولو اکھیا پہ منگ دائیں حافظہ دے نبیان دے مشکل گشاہ آلی کولو کتنا عرصہ ہی اکھیا منگ دائیں ادھے کو دو ترے مہینے لنگ ہیں اکھیاں ملیاں حافظہ دے اکھیاں نہیں ملیاں یہ سامنے کیا رکھے ہی یہ ڈبا رکھے ہویا ہے سارا دن میں یعنی کولو اکھیاں پندہ اکھیاں دا نہیں ملیاں یہ ڈبا شام کو نوٹا نال اللہ حکم نادر شاہ بادشاہ دا قبضہ تلوار تے ہتھ آیا صاحبِ کتاب فرمے دن تلوار دی لوگ نادر شاہ بادشاہ نے اس نابی نے دیے سجے موڈے ترکھی نادر شاہ کیا میں چھے چکر توافدے پورے کیتی کھلوتا ہوں ستمہ چکر میرا آخری توافدہ چکر ہے اگر ستمہ چکر توافدہ تنوکیاں نہ ملیاں میری تلوار ہو سی تیری گردن ہو سی تلوار اس نابی نے بیکھی ہے تھٹے الیاں نہیں بیکھی ہے کیونکہ تو سسارے سوچی پہ گئے باہ جی نادر شاہ نہیں گل کر کے کہ چلا گیا ستمہ چکر توافدہ کر کے پورا جیڈا اس مقام تیائن جیتا حافظ صاحب جی زیارت ہوئی ہے کیا دیکھے وہ جگہ خالی حافظ کوئی نہیں نادر شاہ سوچی پہ گیا تلوار بے کس ڈر گیا ہے نس گیا ہے بھج گیا ہے دھوڑ گیا ہے نادر شاہ دے میں سوچیا جو ایڈی جلدی کدھر جا نہیں سکدا ہے ایٹھائیں میں خود گیا میں جا کے دیکھ کے آیا سیدہ دعا پہ منگدا مولا تو انہوں جگہ بکھاوے جی تھا میرا بادشاہ تشریف فرما ہے حضور دے حرم چو بار نکلی ہے نا سامنے بہت بڑا پندال ہے بہت بڑا پندال او دے چک ٹھنڈے پانی دیاں سبیلہ لگیاں مولا علیہ السلام دے نجف اشرف بادشاہ دی زریع تو باہر نکلی ہے حرم تو باہر نادر شاہ بادشاہ دے جی میں ہی میں اس مقام تھے آیا اس پندال دے چھنڈے پانی میں سبیلہ لگیاں میں کیا دیکھے جو او حافظ کلوتا قرآن مقدس دی تلاوت پہ کر دے میں پچھے او حافظ اکھیاں مل گئی ہیں ہاں مل گئی ہیں کھیاں کمیں مل گئی ہیں کھیاں ہاں مل گئی ہیں کھیاں ہاں مل گئی ہیں کھیاں ہاں مل گئی ہیں کھیاں آو جگ نوڈ ساوا آو جگ نوڈ ساوا آو جگ نوڈ ساوا آو جگ نوڈ ساوا میرے مول آیا لی دی ساری دنیا تشاہی آو جگ نوڈ ساوا 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 میرے مول آیا لی دی ساری دنیا تشاہی آو جگ نوڈ ساوا آو جگ نوڈ ساوا آو جگ نوڈ ساوا گل حق دی سناوا آو جگ نوڈ ساوا گل حق دی سناوا میرے ملائلی دی ساری دنیات شاہی آو جگ نوڈ ساوا بگر حب علی مدہ نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز سلا نہیں مل خدا کو ڈھوڑنے والا سنو خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں مل آو جگ نوڈ ساوا گل حق دی سناوا آو جگ نوڈ ساوا گل حق دی سناوا میرے ملائلی دی ساری دنیات شاہی آیا دارتے سوالی چیڑا موڑ دا نکھالی آیا دارتے سوالی چیڑا موڑ دا نکھالی بڑ دے ماستی کلندر دانی کر کے گتائی آو جگ نوڈ ساوا بساوا صلاح ciao صلاح صلاح نبی ناں اکیاں ملگئیاں حافظ صاحب نوکھیاں مل گئیاں بادشاہ لیدارتوں نابی نے نوکھیاں مل گئیاں آئے نادر شہباد شانبچیاں حافظ صاحب جے ناراض نتیو تڑکنو پچھنا چانا تو نوکھیاں مل گئیاں لیکن نا وقت کیوں لگا ہے صبح دیکھاں تو انہوں چیک کر نوازتے میں شہر سنا رہے ہیں انہا وقت کیوں لگا لی تحبہ چائے پاک محمد مصطفیٰ نے خیبر اچھلو کے آواڈ تھی ناد علیان مدھر لجائب نبیان مشکل کشاہ میں محمد دی مددنو آلی دے گھوڑے دے پچھلے پیر مدینج اگلے پیر خیبر چاگے تو انہوں اینا ٹائم اینا وقت ایمی دیر باو جی کیوں لگی حافظ صاحب نے کیا جواب دیتا کر کے کنا بہانا بڑا ہم والے کمایا صبح اللہ صبح کر کے کنا بہانا بڑا مالے کمایا کر کے کنا بہانا بڑا مالے کمایا دل نلیک باری سٹیا مولا مددنو آیا دل نلیک باری سٹیا مولا مددنو آیا نعرہ ہے دری لگایا مل گئی اکھانو بنائی ہم نعرہ سنانی درامدہ مولا ملے کمایا ایک اور شیر سنے جاؤا امران دلال حسنہ اند بابا کائنات دا مشکل کشا علیہ السلام مسلح عبادت تے بیٹھے میرے آگ کا علیہ السلام دے درباری سکھ بند ہے یہ علی کیا بکر دے ہو پاک علی فرمین دن میں کائنات نو کائنات نو کائنات نو رزق پیام اٹھا میں ساری زندگی مجلس پڑھئے ساری زندگی میں مجلس پڑھئے میں کمپیٹیشن سے نہیں آیا کیونکہ سرکار امام حسین علیہ السلام دی مجلس دیڑی در سے آلے محمد ہوں دے یہ دویج کمپیٹیشن نہیں ہوں دا حالانکہ تُسا کمپیٹیشن سن دے آدھی بیٹھے ہو کیونکہ سرکار دی مجلس نو جڑی بادشاہ دی مجلس ہی جڑی او دویج میں ساری زندگی میری پنجا سالہ نوکری ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی میں بلکل کسے دے پیر دی تاریف نہیں کر دا بابا سر کسے دے پیر دی تاریف کیوں کری ہے ساڑے سردانہ دی تاریف جو مکدے ہی نہیں سنو اپنے بادشاہ دی تاریف یہ نہیں کر ہلو بچے دے بھی کنٹرول کرو تُسری موبائل اچھ مصروف ہو بسم اللہ کرا بسم اللہ بادشاہ دی اپنے آقا دی اپنے سرداراں دی اپنے رہ برا دی تُسا تاریف یہ نہیں کرو کہ دوجہ لوگ کا اکھنی آرہ سیتے پھول لے ہی رہے ہیں عمران دلال حسنیند بابا کائنات مرشکل گشا علیہ السلام مسلح عبادت تبیٹھے ہیں میرے آقا دے در بارزک بند ہے یا علی کیا پکر دے ہو مل فرمیدن میں کائنات نو رزق پہ وند دا دو ترے بنیارو نہیں بابا جی کائنات نو کائنات نو رزق پہ وند دا زین طبوت پہ سوا پچھ لگیا ہے دوجہ دن آئے مولوں میں شرعہ بگردن کائنات نو رزق پہ وند دن دو چار دس منٹ جہاڑ پنج کے لیٹ آئے میرے مولا علیہ السلام اشارہ کردے کردے رک گئے ان قریبا کردے یا علی ترہ دن نو گن میں ویک دریاں دوسرے اشارہ کردے رہو ہم رک گئے ہو پاک علی میرے مرشد علی حسنیند پاک بابا لی رزق تر 극یم کار چکا اللہ ہوزبار آدھا ہی آلی وقت دے گنام تاکوئی شہرے نگئے ہوئے میرے باہ چاہی النسٹ شاہر另外 اوہ جلوی ماد پترا من بہچ آڑ میں حہلی یا تری جے بہت جڑی ڈبی اوہ سج بھی جڑی چھوٹیے میں انو ڈب ویڈ ڈب ورزق دے چکا جلی نال جے بجت پائے ڈبی کھولیے ڈٹھائے چونٹی دے موچ دانے میرے بات چالی دے پیرا دے اطلاق کیا دائے سچا پیری علیؑ آکے شادہ دیوانا صبح صبح سچا پیری علیؑ آکے شادہ دیوانا سچا پیری علیؑ آکے شادہ دیوانا بے کھول جب دوالی بندے حق دا خزانا بے کھول جب دوالی بندے حق دا خزانا لنگر مالالی دا کاندی ساری خدا خندے را سنالی دا نام دا کوئی نئی رہ برے میرے رہ برہ لال دا کوئی نئی رہ برے میرے رہ برہ نال دا کوئی نئی رہ برہ میرے رہ برہ نال دا کوئی نئی رہ برے میرے رہ برہ نال دا موسیقی 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 سلام گئی میرا جنویر تیدے بین کنیر سلاحیت پیشمی آدھر پیشمی آدھن اٹھتوں لے کے سلام گئی میرا جنویر نہ ہوئے ہا شام نہ رننہا لے دیاں تھی ہیں کائنات دی ہر چیز رل ونجے ہا مگر علی دی 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 جتی شام نہ جاگے لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں ہائے 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 جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے شام اٹھارہ بھرہوانی بھین نوویر مراک شام دے پاسے ٹڑ پئی آ شام گئی بے میرا چنویر تیدے بھینڈ کوئی ایر سلا آئے تی پیشا می آدن اٹھتوں لے کے آدھے ٹرکی آو نوویر مراک اینٹرہ بھر جایا نال میرے تی نئی سر تے پا کردہ ہے پہی بس دیئے بارش پترہ دی نئی لب دار ترم دارا نئی 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 اگر تبیہ جڑ گئے روڑ تے کھوڑے اگر جاوان نئی آن دی راس شریف آنکھوں تی بازار دی نجاز فضا ہے کجھے گھٹ دشواری ہوں دیئے جو کمار دہوڑے تنہا بازار جو شامی پچھنے رہے موتے سجاد دکتاؤں کے ہلا ہے جن نمان ہاں لما والے دارا کجھے گھٹ دکتاؤں کے ہلا ہے نئی نئی اگر تبیہ جڑ گئے کھوڑے کجھے گھٹ دکتاؤں کے ہلا ہے نوویر منا کے کجھے گھٹ دکتاؤں کے ہلا ہے کجھے گھٹ دکتاؤں کے ہلا ہے سوارتی ونج مہارہ میں آپ کھٹ دی ہیں سید آدھے دادی تھا کیا نہیں مسلمانہ دا تازہ خط ملے سینڈ خط پڑے ماتم کر دی بطول ندھی دے محمل دے کول آئیے محمل دا المتھا لاکیا دی ہن لہیا تیرے ٹرن دے موسم آگئے کوئی گل کیتی ہے سینڈ یوان یہ سجاد بے شک تو امام ہے لیکن میں وہ زینبان جے چار امام جھوڑی جھ کھڑا ہے میرا پتر نہ اٹھا آپس جھ گردنا ملا کے کڑی گل کیتی ہے باکر دا بابا روکا دے پوپی ایوان پہا دے ہولے ہولے گوڑیاں لاوے زینب ڈاڑی تھا گئے علید جیلتی ہے باکر دے بابا دے کریبا کا دیے سجاد ٹرنہ میں رات تو پر رونے سید آدھے جیڑا مک گیا پاندیو سو کھا تیہو نے یوکی منزلیاں آگی تیری باک چا تر تر سارتے نہیں آگے 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 ممبر چھوڑیاں میرے سنیشیاں پھراں میری سینڈ نا دیا لیب بڑھ کے شام دے بادار چھو بی بی کدم رکھے پتران دی بارہ شروع ہو گئی تیڑے پتران دی بارہ شروع آئیے میری پاک سینڈ کڑیاں لے ہاتھ بلند ہاتھ بلند کر کے بی بی آدی یہاں رب العزت میں زینب ہاں تیڑے پتران دی بارہ شروع آئیے میری پاک سینڈ کڑیاں تیڑے پتران دی بارہ شروع آئیے میری پاک سینڈ کڑیاں